آئرلینڈ کی کاؤنٹی کلکنی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی نیاد عزمہ شاہ مختلف تقریبات کا احتمام کرتی ہیں ان ایونٹس کے ذریعے جہاں وہ دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کو اپنی ثقافت کے ساتھ منسلک کر رہی ہیں وہی مقامی لوگوں میں پاکستان کا مصبت امج بھی پیش کر رہی ہیں اس وقت عزمہ شاہ ہمارے نمائندہ فیصل مرزا کے ساتھ موجود ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ بھی سنیے جی اس وقت ہم موجود ہیں عزمہ شاہ کے ساتھ جو آئرلینڈ کے شہر کلکنی سے تعلق رکھتی ہیں اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ پاکستانی جو کمیونٹی ہے پاکستان کے جو فیمل ہیں انہیں کنیکٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کرتی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ایونٹس کس طریقے کے ہوتے ہیں اور مزید یہ کیا کرنا جا رہی ہیں یہاں پر آئرلینڈ میں عزمہ ویلکم ٹو نائیٹی ٹو نیوز بتائیے گا اپنے ایونٹس کے بارے میں جی جی بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا اور اس ایونٹس کو کور کرنے کا تو میں جہوں میرا تعلق پاکستان سے ہے اور جیسا کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہم لوگ اپنے ملک سے دور ہیں پاکستان سے تو جو دوری کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کلچر میں بہت زیادہ یہ کلچر یہاں کا اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمیں پھر اپنی جو بھی چیزیں ہیں اپنے ٹرڈیشنز ہیں ان کو ہمیں وہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پر ایونٹس آرگنائز کرنے بہت ضروری ہیں اسپیشلی جو ہماری آنے والی نسل ہے جو ہمارے بچے ہیں جو آئرلینڈ کے ہی بارن ہے اور یہاں پہ ان کا براؤٹ اپ ہو رہا ہے تو ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان میں جو بھی ہوتے ہیں جیسے جو بھی کلچرز ہوتے ہیں یا ٹرڈیشنز ہوتے ہیں عید پہ کیا ہوتا ہے رمضان کیسا ہونا چاہیے آپ کا اور اس کے علاوہ جو بھی ملاد ہے جو بھی پورے سال کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستانی سپیشلی لیڈیز اور بچوں کے لیے ہم لوگ ضرور کچھ نہ کچھ کریں اس میں بتائیے گا کہ آئرلینڈ میں موجود جو پاکستانی ہواتین ہیں انہیں کس طریقے کے پرابلمز فیس کرنا پڑتے ہیں جی جو یہاں پہ خواتین ہے ان کو جو ہے زیادہ کلچرل چیزیں پہ لڑکیوں کو زیادہ ہوتا ہے جو ہے کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہی آنکا سب کچھ بہت اچھا ہے ان کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے ساری چیزیں جو ہیں آئی تنک کہ وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کا کلچر ہمارا ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے پرابلمز ہو سکتے ہیں لڑکیوں کو جیسے ہمیں کھانا ہر جگہ حلال پروائیڈ نہیں ہوتا وہ وجہ ہے اس میں آتا ہے کہ آپ ہر جگہ نہیں کھا سکتے ہیں اور وہی بچوں کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ بہت کنفیوز ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہم آئرش کلچر میں کریں ان کو یا ہم ان کو پاکستانی کلچر میں کریں تو اس کی وجہ سے ہمیں آتے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے یا اس طرح سے آپ کا لائف سٹیل ہونا چاہیے ایسے مسلم یا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے تو اسی میں پرابلم زیادہ آتا ہے باقی سب کچھ پرفیکٹ ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ دوزمہ موجود تھی اور یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے کے پرابلمز یہاں پر موجود پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ یہ ان تمام پاکستانیوں کو جوڑ کر مختلف امنٹس کا انعقاد کر کے یہاں پر آئرلینڈ میں ان پرابلمز کو وہ کم سے کم گوننے کی کوشش کر رہی ہیں جو